خان صاحب کو یہ کہا جائے یا سمجھایا جائے کہ خان صاحب رک جائیں کوئی مسئلہ نہیں مہینے دیڑھ مہینے کے بعد شروع کر لی جائے گا لیکن مسئلہ یہ مجھے اس طرح یہ لگتا ہے اور گائیڈ کیجئے گا کہ ڈیڈ لائنز آگے بڑی امپورٹنٹ ہے نا مطلب چند ایسی بڑی خطرنا قسم کی ڈیڈ لائنز ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹے آنے والی ہیں اگلے ایک دو مہینوں کے اندر جس سے پہلے خان صاحب بھی لگتا ہے کوئی اپنے ٹارگٹس اچھیف کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب بیک آف نہیں کرنا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے میں سلام زدگان کی مدد کے لئے کچھ نہ کچھ تو کروں گا لیکن یہ سلسلہ بھی رکے گا نہیں پھر میں منصور صاحب یہ جو ابھی جس کیفیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ امران خان اپنے جلسے روکتے ہیں میرا خیال ہے کہ کچھ معاملہ حکومت کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے امران خان کے اوپر بار بار مختلف انداز سے حملہ ہو رہا ہے آپوزیشن کے اوپر کے جناب کبھی مقدمے بن رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو اس سلسلے کو بھی کہیں رکنا چاہیے جس طرح حکومت شہباز گل کے معاملے پر اٹکی ہوئی ہے اور انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہ رہی ہے اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے حکومت نے پھر جس طرح پکڑ دھکڑ صحافیوں کی یا بولنے والے لوگوں کی شروع کر رکھی ہے اس کے بارے میں بھی کیونکہ سہلاب ہے نا تو اتنے سارے معاملات میں حکومت کو نہیں علجنا چاہیے تو حکومت کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے دیکھیں یہ جو ملک کے اندر فضاء پیدا کرنے کا کام ہے یہ تو حکومت میں کرنا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے جب حکومت ایک طرف سے اپنی چھڑی اور ڈنڈے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سارا کام چھوڑ کے نیک پروین کی طرح بالکل اپنے جو دپٹے کی گرا ہے وہ حکومت کے ساتھ بان لے ایسا تو نہیں ہو سکتا سب سے پہلی بات بھی یہ ہے کہ حکومت کو یہ فضاء قائم کرنی کتا کلامی کی معذرت لیکن یہ جو جلسوں کی جو اناؤنسمنٹ ہے یہ شہباز گل کی گرفتاری یا صحافیوں کی گرفتاری کی وجہ سے تو نہیں ہوئی بھی نا یہ اناؤنسمنٹ اس وجہ سے تو نہیں ہے اچھا آپ تو آپ اس کو دیکھئے آپ نے اس کو الگ کر کے دیکھنا ہے تو بلکل دیکھ لیجئے مسئلہ یہ ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری آپ کی بات درست ہے وہ بھی تو کسی جلسے کی وجہ سے نہیں ہوئی نا اسی طرح جو صحافیوں کی گرفتاری ہیں وہ بھی تو کسی سیلاب کی وجہ سے نہیں ہوئی نا دیکھئے معاملات پاکستان کے اندر جو سیاست کے ہیں وہ بہت علج گئے ہیں ایسے علج ہوئے معاملات میں کسی ایک فریق کو حتمی طور پر غلط یا دوسرے فریق کو حتمی طور پر صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا ہے جہاں تک سیلاب کا بابلہ ہے تو سیلاب کے علاقے میں بہت سارے جہاں سیلاب آیا ہے وہاں پر یقیناً اب ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہونا ہے اور ریکنسٹرکشن کا کام کرنے میں کوئی جلسہ تو راستے میں کی رکاوٹ نہیں ہوتا بلکہ جلسہ تو حکومت کے کام کو محمیز کرے گا کہ وہ اپنی توجہ جو ہے وہ بحالی کے کام پر رکھے دیکھئے پلٹیکل معاملات بلکل ایک الگ ٹینجٹ پر چلتے ہیں اور حکومت کے معاملات جو ہیں وہ بلکل دوسرے ٹینجٹ پر چلتے ہیں دنیا بھر میں شور شرابہ ہوتا رہتا ہے اپوزیشن کا کام یہ ہے حکومت پر ترقید کرتی رہے اور پھر ہمارے ہاں تو فضاء بھی ایسی ہے نا کہ ایک حکومت کو ختم کیا گیا ہے سب سے بڑی پارٹی کی حکومت کو ختم کر کے اینٹ روڑے اور کسی نامعلوم سیمنٹ کی وجہ سے جوڑ کے ایک حکومت کھڑی کر دی گئی ہے تو ایسی فضاء میں آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ حالات بلکل نارمل ہو جائیں موسیقی